آکاسی بجلی کے چھپیٹ میں آنے سے سیکڑوں بھیڑ کی موت ہو گئی جی ہاں بیہار کے اورنگاباد میں ایک اور جہاں پوری دیس کو کورونا کی چرچام نے اپنی چھپیٹ میں لے لیا ہے تو وہیں دوسری طرف بے موسم برسات نے کسانوں کو اپنی چھپیٹ میں لے رکھا ہے ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے اورنگاباد چلے کی مدرپور پرکھنٹ کی جہاں بے موسم برسات کی کہر سے سیکڑوں بھیڑوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ جس کے کارن بھیڑ پالکوں میں دہست کا محول قائم ہے جبکہ بھاری سنکیہ میں بھیڑ بننے سے دہست کے ساتھ ساتھ دگھر بھی دیجی سے فیل رہی ہے اگر مرے ہوئے بھیڑ کو جلد ہی ٹھکانہ نہیں لگائے گیا تو آز پاس کے لوگوں کو رہنا بھی دوس بار ہو جائے گا وہیں دوسری طرف روی فصل فل اور سبجی کے اگانے والے کسان بھی دہست میں جی رہے ہیں مدرپور پکھن کے مانی کا پنچائد کی امرپورا گاؤں کی بھیڑ پالکوں میں دہست کا محول پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی پنجی نشت ہو گئی باری سنکیہ میں ان کے بھیڑ اچانک مننے لگے اورنگ آباد سے پینے ساہو کی روپور جسے باری سوا باری سوٹھانکا گیرا آدمی آدمی ایک کلو دوری پر آلگے ہڑ گانت تھا وہ جنگا بھاگ گیا وہ جنگا سونے کلیے بار سونے لگا سیکر بیچ میں جال لگایا ہوا تھا جس میں تھانکا گر گیا اور اسی سے سب جانے گھر بھیڑی بشی بار باد ہو گیا کتنا بھیڑ بھیڑ بھڑ گیا ہوا 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 بھڑ کم سے کم آون موجہ چھو سو کلمشہ میں ہو ہوا نشیز ہاں بالپوری gets maior آر مرنی کا کڑی ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی اسے او io کو دوق sharp sharp newspaper masker یہ جو جہ geworden مرے رہا ہے کتنا بھیڑ تھا آپ لوگا ہم لوگا بھیڑ تھا پاندھرہ سو کتنا کسان مل کر اس کو آٹھو آٹھ کسان